بجلی کے بلوں نے عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے مہینے کا 20,000 روپے کماتے ہیں 17,000 روپے بل ہمارا ہاں چھپا ہے 3,000 روپے کو ہم کہاں لے کر جائیں کس کو یا بال بچے کو روزی دیں یا ان کے لیے یا کوئی ڈکیٹی کرنے شروع کر لیں مرکیٹو کو لوٹنے شروع کر لیں کیا کم کریں یہ اکومت ہمیں بتائے اتنے اتنے بجلی کے بل لوگ کھانے کو ان کو چیزیں مجھے اثر نہیں ہیں تو بل جو ہے وہ اتنے زیادہ ہے کہ وہ لوگ خودکشیوں پر اور ان چیزوں پر آ رہے ہیں اور کوئی علاق نہیں ہے بجلی کا بل ادا کریں بچوں کو پڑھائیں یا کھانا کھلائیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا عوام کو جس کا بل 30,000 روپے آئے گا اس کی 35,000 روپے تنفائی وہ گھر کا کراہے کان سے دے گا وہ اپنے بچوں کی سکول کی فیس کیسے ادا کرے گا وہ دوسرے معاملات کیسے چلائے گا انہوں نے تو جینا حرام کر دیا عوام کا ابھی میرا بل آیا 27,000 روپے آ جس ایک منہ کا بل آپ بتائیں کہ غریب بندہ کھانا جائے یہ کھانا جنگی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے ملک میں دیکھیں چھوڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں اس وقت ڈیکیتیاں زیادہ ہو گئی ہیں جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا وہ بچارہ اپنے بچوں کو کب تک بکھا رکھے گا وہ کوشش تو کرے گا پھر کچھ نہ کچھ حال کرے گا اب یہ جتنے بھی جرائم میں اضافہ ہوگا اس کے ذیمہ دار پی ڈی ایم کی حکومت جو گئی ہے وہ ذیمہ دار ہے جو اس وقت جو موجودہ حالات چاہ رہے ہیں غریب آدمی تجھنے وہ تو پیس رہی ہے جو میڈیاکرز ہیں وہ تو بالکل ہی کسی کو کہنے جو گئے نہیں ہیں غریب آدمی کے لیے صرف اور صرف جہانم منا دی گئی ہے یہ لانگ مارچ کرتے تھے جو بلاول صاحب مولانا فضل الرمان ان کو تکلیف ہوتی تھی ایک ڈیٹھ سو کے پٹرول میں اب تین سو اربی لیٹر پٹرول ہو گیا اب ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی آج ایک عام اور غریب بندے کے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں ہے وہ عام کو اس وقت اتنا مجبور کر دیا کہ وہ عام خودکشیم پر مجبور ہو گئے ہیں ان سولہ ماہ کے دوران انہوں نے کون سا ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس سے ایک عام آدمی کو ایک میڈل کلاس کو ریلیف ملاؤ جتنا یہ ظلم کر سکتے تھے انہوں نے سولہ ماہ میں کیا ہے ہم سے ٹیکس دیتے ہیں اور جو عشان دے رہے ہیں وہ سرکاری ملازمین کو دے رہے ہیں شباہ شریف صاحب حکومت ختم ہوتی ہے تو لندن بھاگ جاتا ہے ان کا سارا کچھ ہی لندن میں آیا ہے باہر سے آتے ہیں حکومت کرتے ہیں یہ ہے ان باہر کے ہیں ان کا جینا مرنا سب باہر ہے اور جس کو کہہ رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں جس کا نام لینے پر پبندی ہے وہ جناب وہ کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے جس کو ابھی انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے یہ زیادتی ہے یہ ناانصافی ہے